موسیقی 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 ان سب کو تدکال طور پر بند کیا جائے گا ڈیزی لائن آجر اشرو کمار نے بتایا کہ پولیس بیبھاگ اس کی مونیٹرنگ کر رہی ہے اور جلد ہی چائنا کے سب ہی ایپ بند کر دی جائیں گے بھارت اور چین کے بیچ اپجی بیواد کو لے کر اب ردرپر سے بیجیبی ویدھائک راجکمار ٹھکرال بھی بیان بارجی کے میدان میں کود گئی ہے بیجیبی ویدھائک راجکمار ٹھکرال نے دیش کے جنتہ سے سردیشی اپنانے اور چائنا کے سامان کو وائکوج کرنے کی بات کہی ہے اس کے علاوہ انہوں نے شہید ہوئے جوانوں کا بدلہ لینے کی بھی بات کہی ہے مریادت بیوار کیا گیا اور جس طرقے سے بربرتہ پوروک ان کی ہتیاں کی گئی یہ کائروں کی شرنی میں لکھا جاتا ہے چائنا کی چیزیں ہم لوگ خریدتے ہیں تو وہاں کی ارتھویوستہ سدرن ہوتی ہے اور جب ارتھویوستہ سدرن ہوگی تو اس کا کچھ انچ وہاں کی آرمی کو مجبوط کرنے کیلئے لگتا ہے اس لیے ہندوستان کو بچانے کے لیے سوہ دیشی اپنائیے لیکن چائنا کی کسی بھی آئیٹم کا پریوک مت کیجئے میرا بارم بار ہاتھ جڑ کے ہندوستان کی جنتہ سے نبید کریں ہر انسان کو روٹی کپڑا اور مکان کی لالسا عمر بھر رہتی ہے وہیں رازدھانی بننے کے بعد کہی نہ کہی بلڈروں نے دھرادون کی خوبصورت علاقوں پر اپنا قزوہ کر لیا اور ساتھ ہی بڑی بلڈنگ کے ساتھ بلڈر اپارچمنٹ بنا کر منچاہ دنگنے داموں میں بیش رہی ہیں یہ ہے ماملہ ہے سہستردھارہ روڈ پر اسطرح پن ناس بیلی کے پاس سے ای بیل پرائیویٹ کمپنی سے گرھاکوں سے لاکھوں کی ایک فلیٹ کی قیمت کے انصار نبی پرتیشورت تک کا ایڈوانس رما کروا لیا گیا جس کے بعد سے نہ تو گرھاکوں کو ان کا منچ رہا فلیٹ ملا پایا اور نہ ہی ان کو ان کی رقم مل پائی یہ رپورٹ دیکھئے انسانوں کو روٹی کپڑا اور مکان کی لالسا عمر بھر رہتی ہے وہیں رازدھانی بننے کے بعد کہیں نہ کہیں بیلڈروں نے دہرہ دھون کے خوبصورت علاقوں پر اپنا کبزہ کر لیا ہے ساتھی جہاں پر بڑی بڑی بیلڈگوں کے ساتھ بیلڈر اپارمنٹ بنا کر فلیٹ منچ راہی داموں پر پیچ رہی ہیں ماملہ سہستردھارہ روڈ پر اسطرح پن ناس بیلی کے نام سے شروع ہوئی ای بی ایل کمپنی کا ہے جہاں گرھاکوں سے فلیٹ کی قیمت کے انصار نبی پرسن تک کا ایڈوانس جمع کروا لیا ہے لیکن نہ تو گرھاکوں کو ان کا منچوہ فلیٹ مل رہا ہے اور نہ ہی ان کو ان کی رکم باپس مل رہی ہے آج لوگ بینکوں کی ای 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 دے رہی ہیں اب تک سو سے زیادہ پریویار اس پرائیویٹ کمپنی کے چنگل میں فس چکے ہیں ہر بار ملڈروں کی طرف سے ملاقات کرنے کا اشواسن ملتا آیا ہے لیکن ابھی تک کسی بھی سمجھ سا کا انیوارن نہیں ہو پایا جبکہ نیوز کی ٹیم نے کمپنی کے لوگوں سے بات کرنا چاہی تو کمپنی کے ادھکاری کیمرے سے بشتے ہوئے نظر آئے ہم نے کئی ای میل دیئے ہیں چار پانچ ای میل ہم نے ان کو کیے تھے کہ آپ اپنا روڈ میپ بتائیے چونکہ ہمیں بھی پتا تھا بیچ میں نوٹ بندی آ گئی یا تھوڑا بہت کچھ آ گیا تو ہم نے بھی سو جا کہ چلو ایک آت سال کوئی بات نہیں ہم لوگ بھی سہل لیتے لیکن اب ساڑھے تین سال ہو جانے کے بعد ہمیں بھی بہت دکت ہونی شروع ہو گئی دو ہزار تیرہ میں یہاں پہ ایویل نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا تھا پناس ویلی کے پناس پروجیکٹ کے نام سے اس میں ہم نے ویلا بوک کیے تھے دو ہزار سولہ ایج پر ایم ڈی ڈی اس کی پوزیشن ڈیٹ تھی جو کیے ابھی تک دے نہیں پایا ہے دوسرا بیسک امنیٹیز کے نام پہ اس نے جو ہمیں پرومیس کیا گیا تھا وہ کچھ نہیں کی ہوئے ہے ایک پروجیکٹ کا ریزیسٹیشن کر دیا اور میں اپرسنلی بلیو ریزیسٹیشن آف اے پروجیکٹ is not an end in itself اس کا کوئی ایک مانیٹری مکینیزم ہونا چاہیے جیسے یہ ریزیسٹر ہوا دو ہزار سترہ میں with completion date جولائی دو ہزار بیس اور ایسی بہت فیسیلٹیز جو شروعی نہیں ہوئی جیسے کلب ہاؤس شروع نہیں ہوا بانڈری وال کمپریڈ نہیں ہوئی سکول نہیں شروع ہوا سیویس ٹیٹمنٹ پلانٹ شروع نہیں ہوا آپ کا ہسپیٹل نہیں شروع ہوا تو ان کو بننے میں بھی دو سال لگ جائے گا تو ایک گورنمنٹ ریرہ آثورٹیز کے پاس ایک مکینیزم ہونا چاہیے جس پروجیکٹ کو ہم نے ریزیسٹر کیا اس کا ویب سائٹ بنائے اور اس پہ قوارٹرلی اپلوڈ کریں اگر سٹاف کی کمی ہے وہ تھرڈ پارٹی انسپیکشن ایجنسی لگائے ہائر کریں جو بھی ان کے ساتھ ستر اسی پروجیکٹ چل رہے ہیں ان کی وہ قوارٹرلی ان سے ریپورٹ مانگ اپنا پیسہ اور فلیٹ سالوں سے مانگ رہی ہے پیرد اب اس ویلی کی سرکشہ کو لے کر بھی سوال کھڑے کر رہی ہیں ساتھ ہی کانونی پرکریا سے بھی اپنا حت مانگ رہی ہیں دھرادون سے کے نیوز کے لیے راجش ورما کی ریپورٹ پہاڑی شیطر میں بارش نیہ نہ ہونے کے کارن گرمی اتدھگ بڑھ گئی ہے اور جنگلوں میں آگ لگنی شروع ہو گئی ہے رودرپریا کلیکچور کے ٹھیک پیچھے کے جنگل میں آگ دھرک رہی ہے پچھلی برشوں کی طلعہ میں اس بار جنگلوں میں آگ نہیں لگی ہے لیکن گرمی اسی پرکار جاری رہی تو انہے جنگلوں میں بھی آگ لگنے کی سمبھاو نہ ہے گنے کا سیزن آف ہونے کے بعد کولہو کے مالک نے اگلے ورش کے لیے گنے کے کھائی کٹھا کر گی ہے جس کو لے کر کسی نے ماچس کی تیلی جلا کر کھوئی کے پاس ڈال دی جس سے کھوئی نے آگ پکڑ لی اور تتھا دیکھتے ہی دیکھتے آگ کا گھبارہ آس پانچ ہوئی لگی بطا دے رڑکی کے پوہانا گاؤں میں ادھک سنکھیا میں ایک کولہو لگے ہوئے ہیں جہاں پر شیطری کسان بھاری ماترہ میں گنہ بیشتے ہیں اچانک کھیت میں آگ لگنے سے ہڑکم بمچ گیا ہمارے پاس میں ہی ہے پر یہ نہیں پتا لگ پا رہا ہے کہ لگی کیسے ہیں کوئی بچہ نے دیکھا ہی در آتا ہوا بچہ ہے بچے ہمارے جو بڑے کچھا ہیں وہ بتا رہے کہ بچے ہی در آئے ہیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ بچے کی وجہ سے آگ لگی ہوں ایسا آج پورا دیش لدہ کے چائنہ بوڑا پر بھارتی سینکوں کے ساتھ ہوئے امانوے گھڑنا سے دکھی ہے اور چین کو سبک سکھانے کی مانگ پورے دیش پر اٹھ رہی ہے ساتھی لوگ اب چائنہ کے سمان کو بھارتی بازاروں میں پرتیبندت کرنے کی مانگ بھی کر رہی ہیں کیونکہ دیش اب اپنے سینکوں کی شہادت کا بدلہ جاتا ہے تو وہیں اتراکھنڈ سینک باہل شیطر ہے اس لیے یہاں کے لوگ چاہتے ہیں کہ اب کی بار چین اور اس کی سینکوں کو موہ توڑ جواب دے کر اپنے جوان کی شہادت کا بدلہ لیا جائے نانیتال ہائی کوٹ نے راجاجی نیشنل پارک کے اندر کناؤں گاؤں میں ہو رہی نیمار کارے کے مسئلے پر سنوائی کی کوٹ نے کہا کہ ریزر فورسٹ بھومی میں کسی طرح کا قبضہ نہیں کیا جا سکتا ہے ساتھی کوٹ نے اوہیت قبضہ دھاریوں کو ہٹا کر ایک جولائی تک ریپورٹ پیش کرنے کا سکتہ آدیش بھی دیئے ہیں ماملے کی سنبائی مکھے نیادیش رمیش رنگناتھن پر نیائی مورتی آر سی کھلوے کی کنچپیٹ میں ہوئی را جی را جی را جی را را جی را راستی ادیان میں منشو ڈدھانند دعرا کیے جا رہے ہیں انپروچمنٹ ایوام آنے لوگوں دوارہ کیے گئے انپروچمنٹ جن کی لیس سماپت ہو چکی ہے اس کے باوجود بھی وہ رہ رہے ہیں اس پر سرکاری پر ایوام میرے دوارہ بحث کی گئے اس بحث کو سننے کے بعد مانمی مکہ نیائے دیش مہودے کی خند پیٹ نے اس طریقے سے آدیش پاریت کیا ہے کہ سرکار جو ہے آنے والی ایک جولائی تک کیا ایکشن لے رہی ہے کرونا سنکمڑ کے باہری راجو ایبا پردیش کے بھیبین نے جنپدوں سے آ رہے پروازیوں کو جنے ہوم فیصلیٹی ایبا سنستاغت کو رہنٹرائن کیا جا رہا ہے ان کی لیے کیے جانے والی بیوستہوں کے سمبن میں تنات کیے گئے نوڑل ادھکاریوں کے ساتھ وکاس بھون سبھاگار میں مکھے ادھکاس ادھکاری ڈیڈی پانت نے بیٹھک کر ان کے کارڈوں کے سبکشہ کی بیٹھک میں مکھے وکاس ادھکاری نے اپستت ادھکاریوں کو نردیش دیئے ہیں کہ جو ذمہ داری جس ادھکاری کو سوپی کئی ہے وہ اسے ٹھیک کرا سے نبھائے گہرہ دون میں تین مہینے سے بند پڑی سٹی بسے چلنی شروع ہو گئی ہیں لیکن اس بار سباریوں کو دوگنا کرایا دینا ہوگا بتا دے سٹی بس سنچالکوں کی مانگ تھی کہ پچوز پرتیشت شبتہ کے ساتھ وہ بسوں کو نہیں چلائیں گے جس کے بعد کیابینیٹ میں سٹی بسوں کے سنچالن کو لے کر کرایا کو دوگنا کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے یعنی کہ جہاں ایک طرف کرونا کے چلدے لوگوں کے سامنے آتک پریشانیاں آ رہی ہیں اور وہیں اب سباریوں کے جب پر بھی سرکار نے کرایا کا بھی بھار بڑھا دیا ہے وہیں بسوں کی سنچالن اور مانگ پورے ہونے پر سٹی بس سنچالک خوش ہیں جنہوں نے سرکار کے فیصلے پر دھنیباد دیا ہے ہماری کئی مانگے تھی جیسے ہمارا ٹیکسس ماف کرنے کا بات تھی سال بھر کی انسورس میں ریلیف تھا یا ہمارے کرائی کی بات تھی یا ہمارا جس ڈبل کر دے جائے یا 50% جو ہماری سوسل ڈسٹینسنگ کی رہ جائیں گے سیٹے وہ سرکار جو ہے یا اس کا کچھ ہر جانا دے لیکن سرکار نے ہماری ایک مانگ تو مان لئی ہے مان نہیں گئی ہے جس میں کہ ہم مانے مکھی منتری جی اور ساسر میں بیٹھے جتنے بھی پریبن کے عدی کاری ہیں ہم ان کا سواگت کرتے ہیں اور اپنی سیٹی بس یونین کی طرف سے ہم ان کا بہت آبھار ویک کرتے ہیں نیانیتال ہائی کوٹ نے سلٹ بلوک علموڑا کے دھورانی گرام سے تایا تک بن رہی موچ اور مارک کے نمار کارے پر اگرم کے آدیش تک روک لگا دی ہے اور کٹی پیڑوں کی جانچ کرنے کے لیے ایک وٹواری سے ہٹا کر ریگولر پولیس کو تین دن کے بھی تر ریپورٹ دینے کو کہا ہے ماملے کے سنبائی مکھے نیائیدیش رمیش رنگناتھن بے نیائیمورتی آر سے کھلوے کی کنچپیٹ میں ہوئی بتا دے کہ کھلاس سنگھ رابط نیواسی سلٹ نے چڑھتی آجیو کا دیار کر کہا کہ سلٹ بلوک علموڑا میں دھراری سے تایا تک موٹر مارک کا نمار کارے چل رہا ہے جس میں ٹھیکیدار دوارہ دو سو چوبیس ہرے پیڑ کار دیے گئے ہیں دورستے چھتر میں سڑک نیوان جو چل رہا تھا اس میں دو سو چوبیس پیڑ سلٹ چھتر میں کٹے گئے تھے جس پر آج کوٹ نے جن کیا چکا میں سنگیان لیتے ہوئی یہ آدیش ہٹ کیا ہے کہ اگلے آدیشوں تک سڑک نیوان نہیں ہوگا اور پیڑ نہیں کٹے جائیں گے اور ساتھی جو دوشی ہیں ان کو دندت کرنے کے لئے یہ ماملہ ریگولر پولیس کو ٹرانسفر کرنے کے بھی کوٹ نے آدیش دیا ہے انسان کو روٹی کپڑا اور مکان کی لال سا عمر بھر رہتی ہے وہی رازدھانی بننے کے بعد کہیں نہ کہیں بیلڈروں نے دہرادون کی خوبصورت علاقوں پر اپنا قبضہ کر لیا ہے ساتھی بڑی بڑی بیلڈلین کے ساتھ ویلڈر اپارٹمنٹ بنا کر منشواہی دنگی داموں میں سو بیچ رہی ہیں یہ ماملہ ہے سہسردھارہ روڈ پرستیت پنناس ویلی کے نام سے ای بیلڈ پرائیوٹ کمپنی سے گھرہکوں سے لاکھوں کی ایک فلیٹ کی قیمت کے لسار 90% تک کا ایڈوانس جمع کروا لیا گیا جس کے بعد سے نہ تو گھرہکوں کو ان کا منشواہ فلیٹ مل پایا اور نہ ہی ان کو ان کی رتم مل پائی ہم نے کئی ایمیل دیئے ہیں چار پانچ ایمیل ہم نے ان کو کیے تھے کہ آپ اپنا روڈ میں بتائیے چونکہ ہمیں بھی پتا تھا بیچ میں نوٹ بندی آگئی ہے تھوڑا بہت کچھ آگیا تو ہم نے بھی سو جا کہ چلو ایک آتھ سال کوئی بات نہیں ہم لوگ بھی سہے لیتے لیکن اب ساڑھے تین سال ہو جانے کے بعد ہمیں بھی بہت دکت ہونی شروع ہو گئی دو ہزار تیرہ میں یہاں پہ ایویل نے یہ پروڈک لانچ کیا تھا پناس ویلی کے پناس پروڈک کے نام سے اس میں ہم نے ویلا بوک کیے تھے دو ہزار سولہ ایج پر ایم ڈی ڈی ایس کی پوزیشن ڈیٹ تھی جو کیے ابھی تک دے نہیں پایا ہے دوسرا بیسک ایمینیٹیز کے نام پہ اس نے جو ہمیں پرومیس کیا گیا تھا وہ کچھ نہیں کی ہوئے کوویل نائنٹین کا اثر تیتھر یاترہ پر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں اب تک ہزاروں کی تعدہ میں بھگتے بابا قیدارنات کے درشن کر چکے ہوتے تھے وہی پچھلے نو دنوں سے قریب ایک سو چھاسی لوگ قیدارنات دھام پہنچ رہے ہیں جن میں سے پینتیس یاتریوں نہیں اب تک قیدارنات کے درشن کی ہیں کورونا کال کے چکر میں اس بار یاتریوں کے اندر بھی کم جوش دیکھنے کو مل رہا ہے موسیقی موسیقی مہنگلوار کے کسوا چوکی میں دو پلس کرمیوں میں کوویٹ پوزیٹیو ملنے کے بعد سے ہر گب مچا ہوا ہے سواستے بیباغ نے پلس کرمیوں کو آئیسولیشن میں بھیج دیا ہے اور ساتھی چوکی کو پوری طریقے سے سیل کر دیا گیا ہے کورنٹرین کیے گئی سبھی پلس کرمیوں کی ریپورٹ کرونا پوز نیگیٹیو آئی ہے اور سمیہ پورا ہونے کے بعد سبھی پلس کرمیوں کو ریلیس کر دیا گیا ہے یہاں ہمارے بھائیو بھرد اور یہاں ودک چھوٹے سے بریک کا ہوچلا ہے کہ کیوی بھائیو 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 کیا ہے آپ مجھے سے بھٹک رہے ہیں سب بولیں گے سب کی سنیں گے انشاثن کے ساتھ سوالوں کی جھڑی اڑی کیونکہ ہمیں ہے دیش کی پڑی سموار سے شکرواد شام چھے بجے ٹی وی نائن بھارت ورش اب تو سب دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی پریکی بار سواگہ دکھبروں میں آگی بڑھتے ہیں پیتھوڑا گڑ اور باگیش اور جنپد کی انتیم سیما سے لگے بیریناک پوشرا نگروالی موٹر مارک پچھلے ایک درشک سے خستہ حال میں ہے سڑک کو ٹھیک کرنے کی مانگ کو لے کر باگیش اور جنپد کے تھانگا گاؤں کے گرامیڑوں نے لوگ نرمار بیباہ کارے لیں بیریناک پوشے جہاں پر ادشراسی ابیانتہ کو گیاپنسون پر سڑک کے خستہ حال ہونے سے ہو رہی پریشانی سے عبت کرایا اور سڑک میں ابھید کھنن سے چھتر کو نقصان ہونے سے سڑک کوئی طریقے سے چھتی گرس ہونے کی بات گئے ادشراسی ابیانتہ بی کے سنہا نے ایک بتایا کہ سڑک کے صدہاری کرنے کے لیے لسٹ بنا کر شراسن کو بھیج دی گئی ہے اور ابھید کھنن کرنے والوں کے خلاف ریپورٹ درش کرنے کی بات کہی ہے آیا بند ہوگا ماں جی آیا تھے وہاں سے گاؤں کے پرتیلی بھی لوگ آئے ہوئے اور میں ابھی پرانت موقع پر جا رہا ہوں موقع پر جانے کے اب جون کی استھیتی ہے وہاں سرک اس میں پرہ صدہار کرنے کی جو بڑھت ہے اس سے نالی میں مانگ رہا تھا وہ پھر حالم کریں گے باقی اس سڑک کی ڈی بی آر ہم نے اوپر بھیج رکھی ہے بنا کے اپنے اصطر سے چمپابت جلے کے چنگپور میں پولیس نے جس سمیک تسکر کو سائیکل چور کو پکڑا ہے جو ریپیڈ ٹیسٹ میں کورونا پوزیٹیو نکلے ہیں چمپابت سی ایم او کا کہنا ہے کہ دونوں ریپیڈ ٹیسٹ کورونا پوزیٹیو نکلے ہیں اب دونوں کا کورونا سیمپل ہردوانی سوشی لتیواری بھیجا جا رہا ہے وہیں سمیک تسکر اور سائیکل چور کو پکڑنے والے پولیس کورونا کو فیلحال کوریچین کیا جا سکتا ہے انترکہ تنکپور میں ایک سائیکل چور اور سمیک چور پکڑے گئے ہیں جو پولیس کے دوارا وہ دونوں ریپیڈ جو ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ہم ریٹی ٹیسٹ کتے ہیں انٹیجن انٹی بوڈی ٹیسٹ اس میں پوزیٹیو پائے گئے ہیں ان دونوں سندگد جو پوزیٹیو ہمارے پاس کے ہیں ان دونوں کے سیمپلوں کو جو آر ٹی پی سی آر ٹیسٹ ہے ہم شوشی لتیواری مڈیکل کالیج بھیج رہے ہیں اسی کے بعد یہ بتا جائے گا کہ جو سندگد ہے یہ کورونا پوزیٹیو ہے یا نہیں ہے پندی نگر سڑکول کیے کہ فیکٹری میں آگ لگ گئی آگ لگنے سے لاکھوں کا نقصان ہو گیا وہیں کمپنی میں لگی آگ پر فائر بگریٹ نے لگ بھگ دس گھنٹے کی کڑی مشرکت کے بعد آگ پر کابو پایا آگ لگنے کے کارنوں کا ابھی تک پتا نہیں چل پایا ہے بتا دے اس فیکٹری میں باہنوں کے فیلٹر تیار کیے جاتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا دے کہ پندی نگر ستیت سڑکول کے سیکٹر تین پلوٹ ستیت لو میں انڈروسٹری لیمیٹریٹ میں دیڑھ رات آگ لگ گئی دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے بگرا روپ تھارند کر لیا سے آگ پر کابو پایا سیمانتی کھٹی میں شویتری کسانوں کو ایک گھنٹے کی بارش سے بڑی رہات ملی ہے سامانے طور پر شویتری کسان جولائی کے پرثم سبتہ ہمیں مونسون آنے کے بعد دھان کی روپائی شروع کرتے تھے جبکہ اس دھانی کسانوں نے جون پرثم سبتہ ہمیں سچوائی کے سنسادنوں کی پردتا کے چلتے دھان کی روپائی بھی شروع کر دی ہے جون مہا میں دھان کی روپائی کے ساتھ گھنٹے کی سچوائی کے لیے پانی کی آوشکتہ پڑتی ہے آج ہوئی بارش سے کسانوں کو بڑی رہات ملی ہے اور ساتھی ایک سبتہ سے امس بھری گرمی سے بھی لوگوں کو بڑی رہات ملی ہے اس سمیہ جو بارش ہوئی ہے یہ بہت کسانوں کے لیے بہت اچھی بارش ہو رہی ہے سمیہ سے پہلے جو مانسونی بارش تو نکہیں گئے اسے نورملی جو بارش ہو رہی ہے کسانوں کو بہت رہات ملی ہے اس میں دیگر ورشوں میں دیکھا گیا ہے کہ کسان جولائی کے بعد ہی فسطیق یا دستاری جولائی فسطیق کے بعد ہی اپنا روپائی کا کام کرتے تھے لیکن اس بار کسانوں نے جلدی تھوڑا سا اپنا روپائی کا کام شروع کر دیا تھا جس سے کافی خرچہ کسانوں کا ہو رہا تھا لیکن یہ بارش کی وجہ سے ان کا کافی پیسہ بھی بز گیا دوستی کے ساتھ اتراکھن کے بلٹن میں اتنا ہی نمازکار موسیقی